ہمارے پارٹی جائیں گے ہمارے پیچھے ملزا علیر صاحب جو ابھی ڈسٹرک سپورٹس افیسر سے ریٹائر ہوئے کیا ہو رہا ہے بیجے پی کیا کر رہی ہے لوگوں لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں لیکن ہمارے تنظیمی اجنڈا لے کے ہمیں چلنا چاہیے تنظیمی اجنڈا جب تک ہمارے پاس ملہود نہیں تنظیمی اجنڈے میں کچھلی بار ایک پارلیمنٹ انٹریکشن جو اس کے بارے میں میٹنگ ہے آئی یہاں پر ایک پریوار بیٹ ہے وہ سارا کانگرسی پریوار ہے ہمارے جو ڈسٹرک افسر ہیں یہاں سے کسٹوریلہ شاملہ جی جو ہماری ابھی جو ڈسٹرک آنس کمیٹی بنی ہے اس میں یہ ہے میں سب کا ڈسٹرک پڑھتا ہوں تو اس کے بعد ہمارے دوسرے جناب یہ بھی ہمارے ڈسٹرک کے جنرسکی بنے ہیں اور سندر بنی سے ان کے تعلق ہے ہمارے بیچے ہیں میں بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جنرسکی بنی ہے گاؤ آزم صاحب جو ہمارے براہ پریزنٹ ہے بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا ایجاد کر رہے تھے ہمارے آسرم خان صاحب جو پکورا سے ہیں سارل اسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہماری پارٹی میں ہیں ہمارے بیچ ہوگی بیٹے ہیں یہاں اس کے بعد سب سے بہتیم صاحب مرشید سارے ساتھی میں بھی سب کا نام لوں گا سب سے بہت یہ ہے کہ میٹیم کی ہم نے تھوڑی کاروائی پہ وہ پہلے سٹارٹ کر دی جتنی میری بینیں یہاں پہ بہتی ہیں میں ان کا عدام نہیں دے سکا آپ کا ہم شپریہ ہی نہیں ادا کر سکے گا آپ کا خود کو شپریہ اور خاصلک زبیدہ جی اور خائم جی ہمارے کمیر مولان کے براد پریزنٹ سا بیٹھے ہیں یہاں ڈسٹر کانگرس کمیٹی کے میٹنگ ہے جس میں ہم نے جتنے ہمارے آفیس بیرر ہیں چاہے وہ ڈسٹر کانگرس کمیٹی کے آفیس بیرر ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے جنرل سیکریٹریز ہیں بلاغ پریزیڈنٹ ہے اور جتنے بھی ہمارے بلاغ کمیٹیز ہیں بی سی سی میمبرز ہیں ایک ورکر کمیٹی جو ہمارے کانگرس کے سینئر لیڈرز ہیں ان کی میٹنگ سے یہاں آج ہم نے آرگنائز کی ہے دوہزار چوبیس کا جو لوگ سبہ چناب ہے اس کے مدد نظر اس کے لیے ہم نے آج یہ میٹنگ آرگنائز کی ہے جس میں ہمارے یہاں جو اس ڈسٹرک رجوری کے انچارج ہیں چانگیر میر صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں فارمر وائس چیئرمن لیجسلیٹی کونسل بھی ہیں اور ان کے ساتھ رویندر شرمہ جی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور ایکس ایمیل سی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں یہاں کے لوگ سبہ کوارڈینیٹر یوگے سانی جی نے آنا تھا لیکن ان کی اچانک طبیعت حراب ہوگی تو وہ نہیں آ پائے اور شبیر خان صاحب اور میں پی سی سی جنرل سیکریٹری ہم سارے مل کر ہمارے جتنے بھی آج ورکر ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم ایک شروع کیا ہے کہ آگے آنے والا لوگ سبہ جو چناب ہے وہ ہمارے سر پہ ہیں اور اس کے لیے ہماری تیاری ایک ریویو میٹنگ جو ہم نے سٹارٹ کی ہے کہ ہمارا ورکر کو ڈیریکشن دیں گے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ جا کر کس طریقے سے ہم نے کانگرس پارٹی کا پرچار کرنا ہے اور کانگرس پارٹی کو آگے کس طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں اور اس میں میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آنے والا چناب ہے کیونکہ یہ ایک عام چناب نہیں ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چناب ہے یہ سویدان کو بچانے کا چناب ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کی باچپا کس طریقے سے انہوں نے سویدان کی دھجیاں اڑائی چاہے وہ میئر الیکشن ہوا چندگڑ کے اندر چاہے وہ کہیں اور بھی آپ نے دیکھا جارکھان کے اندر جتنے بھی سویدانی سنستائیں ان پر حملہ ہو رہے ہیں اور یہ چناب میں لوگوں سے آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عام چناب نہیں ہے آپ کو سویدان کو بچانا ہے آپ کو لوگوں کے ادھکار کو بچانا ہے اس لئے کانگرس پارٹی نے ہمیشہ ہر ورک کی بات کی ہے اور اسی کو لے کر آج ہم نے میٹنگ کی ہے اور ہم نے اپنے کیڈر کو بولا ہے کہ یہ میسج آپ نے گرگر پہنچانا ہے اور جو دو کروڑ روزگار کی بات کی تھی مہدی جی نے پندرہ لاکھ کی بات کی تھی یہاں رشتہ چار ختم کرنے کی بات کی تھی وہ ساری وفل ہو چکی ہیں یہ جو سرکار کی وفلتائے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں اور جو ہمارے ان چارج ہیں آل انڈیا کانگرس کمیٹی سے جنرل سکٹری بھی ہیں اور ہمارے ان چارج ہیں بھارت سنگھ سولانکی صاحب جو ڈسٹر کانگرس کمیٹی انہوں نے نیوڈی جو ہے وہ پائنٹ کی ہے اس میں میری دو جانو سینئر ساتھی یہاں پہ چیر ورندہ شرما صاحب جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور سپوکس پرسن بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں جانگیر میر صاحب جو ہمارے جمع کشمیل پردیش کانگرس کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جوری ڈسٹر کے یہ ان چارج ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ہمیں ابھی افتحار صاحب یہاں پہ جنرل سکٹری موجود ہیں بٹوشاہ جی ہیں تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ڈسٹر کانگرس کمیٹی ہماری نیو بنی ہے جس میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ جنرل سکٹری بلاک پریزیڈنٹ صدور صاحبان ان کی میٹنگ تھی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بی ایلے ہیں بلاک لیول بوت لیول ہم نے جو اجنٹ بنایا ہے جو آل انڈیا کانگرس کمیٹی کی جو ہے وہ ڈریکشن ہے کہ لوگ سبا کے چناؤں میں ہمارا ایک نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا بوت لیول کا اجنٹ ہو جو لوگ میں جتنے لوگ اس بوت پر آپ ووٹ ڈالیں گے ان کو کنونز کرے گر گر جا کے کہ آپ نے کانگرس کو ووٹ دینا ہے اور کیونکہ اس سے پہلے پارٹی جو ہے ہماری وہ ہم دھیان نہیں دیتے تھے بوت لیول پہ اس بار ہم نے بوت لیول پہ جو ہے وہ ہمارے جو آل انڈیا کانگرس کمیٹی کے صدر ہیں ملک ارجن کھڑگے صاحب اور راہول گاندی صاحب جو اس دیش کے نوجوان دیلر ہیں ان کی یہ ڈریکشن تھی کہ ہمارا بوت لیول جو اجنٹ ہے اس کو مضبوط کرو تاکہ ہمارا وہ گراسپ لیول کا ورکر ہوگا اور اس کو ڈریکٹ فون آل انڈیا کانگرس کمیٹی سے بھی آئے گا اور پردیش کانگرس کمیٹی سے بھی جائے گا یہی مقصد تھا کہ ہم نے کچھ بوت لیول اجنٹ جو بنائے ان کو بلیا تھا اور یہ اور کچھ ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں وہ آج آئے ہیں میٹنگ کا مقصد یہ ہی ہے کہ لوگ سبا الیکشن کے لیے ہم نے اس کی تیاری کر رہے ہیں اور شاید اسمیلی الیکشن بھی ساتھ ہو جائے اس کے لیے ہم تیار اور آپ کو پتا ہے کہ جب پچھلا چاہے لوگ سبا کا الیکشن ہو چاہے اسمیلی کا الیکشن ہو رجوری پونچ کے اندر کانگرس رہے ہیں اچھے ووٹ لیئے ہیں اچھی سیٹیں لیئے ہیں پچھلی بار بھی ہم نے رجوری پونچ سے چار لاکھ ووٹ جو ہے وہ رحمان بلہ جی کو دیا تھا اور اس بار بھی رجوری پونچ جو ہے ساتھ کی ساتھ کانچونسیں ایک جھوٹ ہے جب ووٹ سندگری کھولے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ووٹ جو ہے کانگرس یا آلائنس کا جو کینڈیٹا اسی کا حق پہ ہوں گے ہماری پریزیڈنٹ ان سے بھی سن لیا اور جو ہمارے سپوس میں نے اور یہاں کے آج ہی فنکشن کو دیکھنے کے لیے ہے ان سے سن لیا آپ نے کوئی سپیشل کوئی قویسچن ہے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ہم اس کا سروے کرتے ہیں لوگوں کی اپینین لیتے ہیں وہ پوچھ کے تو اپنے ہی جو ہمارا لوگوں کا جو انٹریسٹ ہوگا وہ ہم ہائی کمانڈ تک بتاتے ہیں پھر یہ تو ہائی لیول کی بات ہے یہ ہمارے بس کی بات دوہزار چوبیس کا انتخاب کانگریس کن مددوں کے اوپر لڑے گی مینی فیسٹو بن رہا ہے مینی فیسٹو بن رہا ہے کانگریس کا جو حیشہ ہوتا ہے پروگرام یا جو مینی فیسٹو بنتا ہے وہ لوگوں کی سمیسیاں جو ہوتی ہیں لوگوں کی جمانز ہوتی ہیں یوت کو دیکھے کسانوں کو دیکھے بارٹرز کے لوگوں کو دیکھے آپ دیکھ لیے یہ پونچھ رجوری ایک وہ ہے ایسا آپ کو دوہ ڈسٹرک ملیں گے جن میں دیش بگتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے وہ بغیر کسی ان کے پاس گن نہیں ہے لیکن وہ اتنے دیش بگت ہیں کہ اس کی مسار پوری اندوستان میں دی جاتی ہے تو ساری چیزیں ہم دیکھ کے بات کرتے ہیں ہمارا جو یہ ہے کہ جو بھی پروگرام ہوگا وہ جذباتی پروگرام نہیں ہوتا ہے وہ پروٹیکل پروگرام ہوتا ہے اس کو لے کے کرتے ہیں ہمارا میں اس ڈسٹرک کا جن چارج ہوں وائس پریزیڈنٹ تو ہم خان صاحب کا نام تو بڑا بنچا تھا ہم ان کے کھار کر دی دیکھنا چاہتے تھے کیا یہ جتنا کہتے ہیں بڑی بڑی مچوں ہیں اس پہ پورت ارتے یا نہیں ہے لیکن آج تو انہوں نے کمال ہی کر کے رکھ دیا کہ بھئی اس سالات میں ایسے سسٹم میں ابھی انہوں نے اویرنیس سمجھ لی میٹنگ بلائی تھی اس میں یہ میٹنگ ہی نہیں رہی ایک جلسہ جیسا بن گیا لوگ اس قسم کے ورکر کانگریس میں ابھی بھی ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ابھی بھی جو ریٹائر افسر ہوتے ہیں جو وہ ہے وہ کسی پارٹی کانگریس میں نہیں آ رہے تھے دوسری پارٹی میں جا رہے تھے لیکن کمال ہے کہ آرمی کے گفتان لٹائر جو سپورس کے لوگ لٹائر جو ایڈوکیشن سے لوگ لٹائر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو انہیں ان کی یوکار کر دی ہے یہ شرما صاحب